السلام علیکم کیریئر سکوپ سینٹرل میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان نیوی کی طرف سے ایز سیویلین جوبز نیو جوبز سو ہزار چوبیس کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے نیو ایڈویٹائزمنٹ جاری کر دی گئی ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے چلی آپ کو ایڈویٹائزمنٹ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی پاکستان نیوی میں بطور سیویلین آفیسر کیڈٹ شمعولیت اختیار کریں صرف پاکستانی شہریت کے حامل ہی افراد اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی عمر جو ہے وہ 31 مارچ 2024 تک 20 سے 33 سال تک ہونی چاہیے پہلی اسامی آئی ہے ای پی ایس ہائر فارمیشن بی پی ایس کیل 16 اسلام آباد میں میرر پر یہ اسامی آئی ہے پنجاب میں بھی آئی ہیں سندھ میں بھی آئی ہیں اس کے بعد یہ خیبر پختوں ہاں پلوچستان پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل اسامیوں کی تداد 20 ہے اس کے بعد تعلیمی قابلیت کی بات کر لیں تو ایچی سیوی سے منظور شدہ سی گریٹ یا سیکنڈ کلاس میں آپ کے پاس بیچر ڈگری ہونی چاہیے مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کے ریجیسٹریشن کی ڈیٹ جو ہے وہ 24 ستمبر 2023 سے آٹھ اکتوبر 2023 تک آپ ریجیسٹریشن اس میں آن لائن کر سکتے ہیں پاکستان نیوی میں جو سیویلین جوپس نیو آئی ہیں ان کے اپلائی کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے یہاں پر اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ان کا فارم اوپن کر دینا ہے آپ نے یہاں پر ان کا بے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آ کے اپنی یہ اپنا سینٹر سیلیکٹ کرنا ہے کراچی لہور جہاں بھی آپ اپنا دینا چاہتی ہیں اور اس کے بعد اپنی تیسٹ دیٹ کا ٹائم سٹرک کرنا ہے آپ کس ٹائم پر ٹیسٹ دینے جا سکتی ہیں سی ویلین جوبس ہے اس کے بعد اپنے اپنا یہ نیچے پکچر لگانی ہے اس کے بعد آپ نیچے آنا ہے اپنا نام لکھنا ہے ایڈی کار نمبر فادر نیم سی نیسی نمبر اس کے بعد نیچے اپنے اپنا امریکہ سٹیشن سٹیٹس لکھنا ہے لیر جن لکھنا ہے پریویس لکھنا ہے اس کے بعد جب آئی جن آپ نے ڈسٹک ڈیٹ آف برت ای میل وغیرہ سب کو لکھ دے اپنا نمبر وغیرہ لکھے اپنی تعلیم یہاں پہ اپنا لکھے اور اپنے نمبر جو ہیں وہ بورڈ کا اپنا کون سا لاہور بورڈ سے کیا تھا لاہور بورڈ سے یہاں پہ اپنے اپنے پرسنٹیج ماس لکھنے ہیں اور مکمل فارم فل کرنے کے بعد آپ نے اپنے لائک کے بڑن پر کلک کر دینا ہے اگر آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ فارم کا لنک دے دوں گا اب وہاں سے جا کر اپلائی کر سکتے ہیں